اسلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے انزائیمز انزائیمز یہ کیا ہوتے ہیں انزائیمز بسیکلی یہ ہماری باڈی کے اندر ایسی پروٹینز ہیں مطلب زیادہ تار یہ پروٹینز ہوتی ہیں جو ہماری باڈی کے ریاکشنز کو سپیڈ اپ کرتی ہیں مطلب ہم ان کو بائیلوجیکل کیٹیلیسٹ بھی کہتے ہیں کیٹیلیسٹ ہم کمیسٹری میں بڑھتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز وہ ایلیمنٹ یا کمپاؤنڈ ہو سکتا ہے جو کسی بھی کیمیکل ریاکشن کو تیز کرتا ہے تو بائیلوجی میں یا زندہ چیزوں میں جو کیٹیلیسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں مولیکیو ہم ان کو انزائیم کہتے ہیں زیادہ تر یہ پروٹین ہوتے ہیں کچھ انزائیمز ایسے بھی ہیں جو آر این اے پائے گئے ہیں ان کو رائیبوزائیمز کہتے ہیں اور کچھ انزائیمز ایسے بھی ہیں جو انٹی باڈیز ہوتی ہیں ان کو ایبزائیمز کہتے ہیں تو موسٹلی جو ہیں یہ پروٹینز ہوتی ہیں اب اس کو جو میں نے ہے ای کی فارم میں لکھے اور اس میں آپ کو دو کلر نظر آئے ہیں ایک یہ لائٹ بلو اور یہ دوسرا اب یہ جو میجر پارٹ ہے یہ پروٹین کا بنا ہوتا ہے اور یہ جو تھوڑا سا چھوٹا سا ایک حصہ ہوتا ہے وہ نون پروٹین پارٹ ہوتا ہے اور اس کو ہم کو فیکٹر بھی کہتے ہیں اور جو پروٹین پارٹ ہے اس کو ہم ایپو انزائیم کہتے ہیں اب یہ جو نون پروٹین پارٹ ہے اس کے آگے فردر ٹائپس ہیں ان کو آپ سمجھ لیں اگر نون پروٹین پارٹ یہ لوزلی اٹیچ ہو اس کو اور نام دیتے ہیں اور اگر یہ ٹائٹلی اٹیچ ہو اس کو اور نام دیتے ہیں تو ہم کہہ کہتے ہیں اگر لوزلی اٹیچ ہوگا تو اس کو کوئی انزائم کہیں گے اور اگر ٹائٹلی اٹیچ ہوگا تو اس کو ہم پروس تھائٹک گروپس کہیں گے پی سے یاد رکھ لیں پکا مطلب جو ٹائٹلی اٹیچ ہوگا اگر یہ کوئی میٹا لائن ہے نون پروٹین پارٹ تو ہم اس کو ایکٹیویٹ رکھیں گے مطلب کیلچیم آئین ہو سکتے ہیں مگنیشیم زنگ کپر کوئی بھی ایسا آئین ہے جو انزائم کے ساتھ مل کر اس کو مکمل کرتا ہے اور پھر اپنی پوری اپنی ایکٹیویٹی انزائم کرے گا اب یہ ہے سارا کے سارا بیسک انزائم کے بارے میں انزائم جو ہیں یہ جس چیز کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں مطلب جس چیز کو موڈیفائی کریں گے یا اس کو توڑیں گے یا اس کو کسی اور چیز میں کنورٹ کریں گے اس چیز کو ہم کہتے ہیں سب سٹریٹ اس کو ہم کہتے ہیں سب سٹریٹ تو یہ انزائم ہے اور یہ انزائم جس چیز کے اوپر ایکٹ کرے گا اس کو ہم کہتے ہیں سب سٹریٹ اور دوسری باری ہے کہ پروٹین پارٹ اور نون پروٹین پارٹ دونوں کو مل کے ہم کہیں گے ہالو انزائم تو مطلب یہ ٹوٹل جو ہالو انزائم ہوگا یہ سب سٹریٹ کے ساتھ ریاکشن کرے گا اور اس کو آگے موڈیفائی کرے گا توڑے گا یا وہ دیپینڈ کرتا ہے کون سا انزائم ہے اور اس کو کیسے آگے اس نے کیا کرنا ہے سب سٹریٹ کے ساتھ انزائم کی وہ جگہ وہ سائٹ جس سے وہ سب سٹریٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ہم اس کو ایکٹیف سائٹ کہتے ہیں اب ایکٹیف سائٹ کی بیس پہ دو موڈلز ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ل logging کی موڈل ایک کو ہم کہتے ہیں indуют tit موڈل logging کی موڈل کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایکٹیف سائٹ ہے یہ سالڈ ہے مطلب جشologie اس کے نام سے ہی ظاہر ہے مطلب جس طرح ایک سپیسیفک کی ہوتی ہے وہ ایک لاک کو کھولتی ہے اسی طرح جو ایک انزائم ہے وہ سپیسیفک سبسٹریٹ کے ساتھ ریاکشن کرے گا مطلب ہر کوئی بھی انزائم مختلف سبسٹریٹ کے ساتھ ریاکشن نہیں کر سکتا یہ بڑے سپیسیفک ہوتے ہیں انڈیو سوٹ مارڈل یہ ہے کہ جو ایکٹیف سائٹ ہے یہ فکس فلیکسیبل ہوتی ہے مطلب اس کے اندر تھوڑا سی ایجسٹمنٹ ہوتی ہے لیکن دونوں اسی چیز کو ہی ایکسپلین کرتے ہیں کہ انزائم جو ہیں وہ سپیسیفک ہوتے ہیں مطلب وہ ایک انزائم ایک فرض کیا ایک کیٹیلیز انزائم ہے تو وہ ایچ ٹو او ٹو کو کنورٹ کرتا ہے وارٹر اور اکسیجن میں تو یہ جو کیٹیلیز ہے یہ کسی اور چیز کے ساتھ ریاکشن نہیں کرے گا ہمیشہ ہی سے کے ساتھ کرے گا اس طرح آپ نے بہت سے انزائم باڈی میں پڑھے بھی ہوں گے پیپسین ہے وہ پروٹین کی بریکڈاؤن کرتا ہے سیلیوری امائلیز ہے وہ کاربیڈیٹ کی بریکڈاؤن کرتا ہے لائپیز ہے وہ لپیڈز کی بریکڈاؤن کرتا ہے تو ہر انزائم اپنی سپیسیفک سبسٹریٹ کے ساتھ مل کر اس کو اپری ایکشن کرے گا اور اس کو کنورٹ کرنا ہے یا توڑنا ہے وہ توڑے گا اب جو انزائم پڑھ رہے ہیں یہ ہماری باڈی میں ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں مطلب ایک تو یہ ویسے ہمارے پلازم میں سیرم میں بھی موجود ہیں دوسرا یہ ہماری باڈی کے سیلز کے اندر موجود ہوتے ہیں اور سیلز کے بھی ہر کمپارٹمنٹ میں تقریبہ انٹرائبوس اس میں مطلب مائٹو کونٹریا میں یا انڈر پلازم ریٹکولم میں اور دوسرا یہ کہ ان کو ہم انٹرسللور انزائمز کہتے ہیں اور وہ انزائم جو سیلز سے باہر ہوتے ہیں جساں پیپسین وغیرہ ہوگے ان کو ہم ایکسٹرسللور انزائمز کہتے ہیں کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انزائم کی ایکٹیویٹی جو ہے نا متاثر ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں فیکٹرز ایفیکٹنگ انزائمائٹک ایکٹیویٹی تو انزائمز جو ہیں یہ بڑے نازک ہوتے ہیں بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں تو ان کی ایکٹیویٹی بھی اسی طرح متاثر ہوتی ہے کون کون سی چیزیں ہیں ایک یہ متاثر ہوتے ہیں پی ایچ سے پی ایچ کیسے کہتے ہیں؟ تضابیت یا آساسیت جس کو کہتے ہیں ایسیڈیٹی یا الکلینیٹی ہم اس کو نیگٹیو لاغ آف ہیڈروجین آئین کنسٹریشن سے بھی شو کرتے ہیں مطبع جو سیمن پوائنٹ ہے وہ نیوٹرل ہے سیمن سے نیچے ایسیڈک پی ایچ ہے سیمن سے اوپر الکلین پی ایچ ہوتی ہے تو کچھ انزائیمز مطبع جو بھی انزائیم ہوتے ہیں وہ اپنی سپیسیفک پی ایچ پر کام کرتے ہیں اور وہ پی ایچ جس پر انزائیم کی ایکٹیویٹی بہترین ہو میکسیمم ہو اس کو آپٹیمم پی ایچ کہتے ہیں آپٹیمم کا مطلب ہوتا ہے بہترین تو وہ پی ایچ جس پر انزائیم کی ایکٹیویٹی میکسیمم ہو اس کو کہیں گے آپٹیمم پی ایچ اور پی ایچ کے بارے میں مطلب انزائیم بڑے سپیسیفک ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر اگر فرض کہا ہے سٹمک ہے اس میں جو پیپسین ہے وہ ایسیڈک پی ایچ پر کام کرتا ہے اور باڈی میں باقی جگہوں پر اکثر جو انزائیمز ہیں وہ مطلب سیمپل جو ہماری بلیڈ کی پی ایچ پی ایچ پر کام کرتا ہے اسی طرح انزائیمز جو ہیں یہ تیمپریچر سنسٹیم ہیں نارملی یہ ہوتا ہے کہ ان کے لئے ایک اپٹیموم تیمپریچر ہوتا ہے جس پہ انزائیم کی ایکٹیوٹی میکسیمم ہوتی ہے اور اگر ہم تھوڑا سا تیمپریچر بڑھاتے ہیں تو انزائیم کی ایکٹیوٹی بڑھتی ہے لیکن اگر ہم زیادہ تیمپریچر بڑھا دیں گے انزائیمز کیونکہ پروٹین ہے تو یہ دی نیچر ہو جاتے ہیں تو وہ تیمپریچر جس پہ انزائیم کی ایکٹیوٹی میکسیمم ہوگی ہم اس کو اپٹیموم تیمپریچر کرتے ہیں دوسری جو ہے فیکٹر جو ہے افیکٹ کرتا ہے انزایم کی ایکٹویٹی کو habit سب سٹیٹ کیونکہ وہ چیز ہے جس کی اوپر انزایم نہیں ھی員د fairy اگر ہسا پسٹیٹ ہی نہیں ہے تو انزایم کی ایکٹویٹی نہیں ہوگی جیسے ہی ہم سب سٹیٹ کی کسی��شن بڑھیں گے تو انزایم کی ایکٹویٹی بڑھ جائے گی اگر زیادہ بڑھاتے جائیں گے تو تو انزایم کی ایکٹویٹی کونسٹنٹ ہو جائے گی اس نے کو فیکٹرز ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ کو فیکٹر مختلف قسم کے آئینز ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں کمپاؤنڈز ہیں اگر وہ انزائم کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو انزائم کی ایکٹیوٹی بہتر ہوگی اچھی ہوگی اگر یہ نہیں ہوں گے تو اسے ہو سکتا ہے انزائم کی ایکٹیوٹی کم ہو جائے پھر انزائم کنسنٹریشن ہے اگر انزائم جو ہیں کنسنٹریشن میں زیادہ ہیں تو انزائم کی ایکٹیوٹی بھی زیادہ ہوگی اگر انزائم کی کنسنٹریشن کم ہے تو اس کی ایکٹیوٹی بھی کم ہوگی ایک اور چیز جو ہے انزائم کی ایکٹیوٹی پہ جو اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے انہیبیٹر انہیبیٹر کہتے ہیں روکنے والے تو یہ ایسے کیمکلز ہوتے ہیں جو انزائم کی ایکٹیوٹی کو روک دیتے ہیں اب یہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں reversible inhibitor ایک کو کہتے ہیں irreversible inhibitor irreversible inhibitor وہ ہوتے ہیں جو ایک دفعہ enzyme کو damage کر دیں تو وہ مطلب enzyme اپنی activity بلکل loss کر دیتا ہے وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا اور irreversible جو reversible ہیں وہ ہوتے ہیں جو ایک دفعہ اگر enzyme کی activity کو block کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ enzyme مطلب اپنی ایکٹیوٹی کو ریہیبلیٹیٹ کر سکتا ہے �5 اپنی ایکٹیوٹی کو واپس لاسکتا ہے وہ جو ہیں آہی انجام کے بارے میں اس کو آپ اپنی بچٹنوں کا بچٹنہ سمجھیں اور swatch کی طرحμά نہیں ہوتی تو یہ بیسیک چیزیں ہیں انجام کے بارے میں آہ اس کو آپ ان چیزوں کا بچی طرح سمجھیں اور اپنی بک سے سٹیڈی کریں یہ میں نے آپ کو سارے بیسک کونسیپٹ سمجھائے ہیں اگر آپ کا کوئیسن ہوتا آپ پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ